معزز سامین و ناظرین کرام ہم آپ کے لئے آج ایک بہت ہی پیارا رسخہ لے کر آئے ہیں ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لئے کیا پڑھنا چاہیے امتحان میں کامیابی کے لئے کونسا وظیفہ کرنا چاہیے تو اگر آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو روزانہ ہر نماز کے بعد اکیس بار یا ناسیرو یا ناسیرو اگر کوئی اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑے گا تو انشاءاللہ وہ امتحان میں کامیاب ہوگا اور اسی طرح روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو یا علیم یا علیم ایک سو پچاس مرتبہ پڑے گا تو انشاءاللہ عز و جل امتحان میں اسے کامیابی ملے گی لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا یہاں کہ یہ دنیا تحت الاسباب ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس دنیا کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں بغیر اسباب کی دنیا نہیں چل رہی اللہ تعالیٰ رسد دینے والا ہے واللہ خیر الراز یقین اللہ بہتر رزق دینے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصب کرنے کا ہمیں محنت کرنے کا حکم دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائے کہ میں تمہیں رزق دینے والا تمہیں رزق مل جائے گا تم محنت نہ کرو تم معاشر کے لئے نہ نکلو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قصب کا بھی ہمیں حکم دیا ہے محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم وظیفہ پڑے اور کامیاب ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا وظیفہ اس کی برکت اپنی جگہ ہے لیکن انتہان میں کامیابی کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی کوئی یہ سمجھے کہ صرف میں وظیفہ کرلوں یا نقل لگا کر میں بیپر دے دوں میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں نقل لگانا یہ تو گناہ کا کام ہے اس طرح انسان کامیاب نہیں ہوگا کامیابی کے لیے انسان سب سے پہلے محنت کرے دن لگا کر پڑے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگم میں دعا کرے وظیفے کرے پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے گا اور ویسے سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے نماز اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا استعینو بسبری والصلا کہ نماز کے ذریعے سے صبر سے مدد طلب کرو اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے اگر کوئی نماز کی بابندی کر کر اللہ تعالی کی بارگم میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا وہ جس مقصد کے لیے بھی دعا کرے گا چاہے امتیان میں کامیابی کے لیے ہو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا اور نماز کے بعد پھر کوئی یہ وظیفہ پڑے روزانہ ہر نماز کے بعد اکیس بار یاد آسیرو پڑے اور فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ یا علیموں کی وہ کسرت کرے تو انشاءاللہ اسے امتیانی کامیابی ملے گی واللہ تعالی سو